اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلی الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پھر ایک بار علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر ٹویل پارٹ ٹو میں آپ سب کو شامدید عرض کرتا ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی سب سے پہلے ہم ایرابک گرامر کے حوالے سے ایک پوائنٹ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آیات کا ترجمہ من جاتے ہیں تو آئے اپنی گفتگو کو شروع کریں آج کا جو نکتہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اردو کی کتاب پی ڈی ایف آپ کے پاس ہے اس میں پیج نمبر ایٹی تری پر آپ یہ نکتہ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہمارا درس ہے جو نکتہ ہے گرامر کے حوالے سے وہ ہے اربک کے اندر جو ماضی کا فیل ہوتا ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہم نے بیان کیا تھا ہمارے لاسٹ گرامر کے درس میں کہ ایرابک کے اندر تری ٹائپس آف ورڈس موجود ہے جو وربس ہے یعنی فیل دیکھیں ورڈس کی بات ہو رہی ہے یعنی افعال ایکشنز ایکشنز یا ورڈس تری ٹائپس کے ہوتے ہیں ماضی یعنی پاسٹ ٹینس مضارح یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس اور امر یعنی کمار اور ان میں سے ہر ایک کے ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں تو آئے آج کے درس میں جو ماضی کا فیل ہے جو پاسٹ ٹینس ایرابک کے اندر ہے اس کے الگ الگ فارمز کو پہچاننے کی کوشش کریں تو یہ جو ہمارا درس ہے یہ گرامر کے حوالے سے تھوڑا ہیوی درس ہے کیوں کیونکہ اس میں ہم ایک بہت ایمپورٹنٹ لیکن تھوڑی ہیوی چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے البتہ یہ صرف ہمارے آشنائی کے لیے ہے انشاءاللہ اگر ہم سب کو موقع ملے تو ہمیں ضرور بیسک ایرابک گرامر سیکھنے کا کورس یہ علم القرآن کورس کے بعد انجام دینا چاہیے جس سے ہمیں بہت سارے چیزیں ایرابک گرامر کی ہمارے لیے کلیر ہو جائیں تو آئے ماضی کے جو ڈیفرنٹ فارمز ہے اس کو ہم آ کر دیں ایرابک کے اندر شاید آپ کو تاجب ہوگا کہ ماضی کے کتنے ڈیفرنٹ فارمز موجود ہیں فورٹین ڈیفرنٹ فارمز موجود ہیں فورٹین یعنی ایک فیل ایک ایکشن ماضی میں جو انجام پائی ہے پاسٹ میں وہ فورٹین ڈیفرنٹ اس کے الگ الگ سیگے یا فارمیٹس موجود ہیں کس اعتبار سے آئے میں آپ کے لئے بیان کروں دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ تین ٹیبلز موجود ہیں پہلے ٹیبل میں کتنے ورڈز ہیں سکس دوسرے ٹیبل میں کتنے ورڈز ہیں سکس اور لاسٹ ٹیبل میں کتنے ورڈز ہیں ٹو ان ٹیبلز کو الگ کیوں کیا گیا ہے میں آپ کے لئے بیان کروں یہ جو پہلے سکس ورڈز ہیں میں آپ کے لئے ریڈ کر دوں دیکھیں یہ سکس ڈیفرنٹ فارمز ہے ایک ہی روٹ ورڈ کے ہمارا روٹ ورڈ یہاں پہ کیا ہے یہ ہے اور ہم نے وزن کی گفتگو میں ہم نے کہا تھا کہ ایربیک لیٹرز کا ایک وزن ہوتا ہے اس کا ایک ریدم ہوتا ہے جیسے ہم نے مثال دی تھی عالم کا وزن کیا ہے ای ا ایک ریدم ہے اس کا یا ورابا کا ریدم کیا ہے ا ا ا ا تین بار زبر اور اس وزن کو ری پریزنٹ کرنے کے لیے ہم کون سے لیٹرز یوز کرتے ہیں فے این اور لام فے ال ایک کومن ورڈ ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے روٹ ورڈز ہم جو یوز کر رہے ہیں کومن ہے اس فے این اور لام کے جگہ آپ کوئی بھی دوسرے روٹ لیٹرز ڈال سکتے ہیں فار اگزیمپل آپ کہہ سکتے ہیں فاعلہ کے جگہ دورابا یا فاعلو کے جگہ آپ کہہ سکتے ہیں دورابو تو دیکھیں یہ فاعلہ ایک سٹینڈرڈ چیز ہے جو یہاں پر لکھی گئی ہے اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے روٹ لیٹرز ہے اس کے ذریعے تو دیکھیں یہ جو سکس فارمز ہے پہلے باکس میں یہ کیا ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے خوب توجہ چاہتا ہو یعنی پاسٹ ٹینس میں تھرڈ پرسن یعنی ایسا انسان جو کنوزیشن میں حاضر نہیں ہے وہ اس کے لیے آپ سکس ڈیفرنٹ سیگے اور ورڈز بنا سکتے ہیں اور میں ایک ایک کر کے بھی ایکسپینٹ ہوں جو دوسرا باکس ہے وہ کس لیے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے دیکھیں فرسٹ پرسن یعنی وہ یا ان یعنی دوس پیپل ہوا نوٹ یہ جن کی بات ہو رہی ہے سیکنڈ پرسن یعنی یوں آپ کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں ماضی میں اگر آپ نے فیل انجام دیا ہے تو اس کے سکس ڈیفرنٹ فارمیٹس موجود ہیں کیسے میں ابھی بیان کروں گا اور جو تیسرا باکس ہے وہ ہے فرسٹ پرسن فرسٹ پرسن یعنی آئے یا وی کی بات ہو رہی ہے آئے یا وی آ جائے فرسٹ ٹیبل کی طرح کیسے یہ ہمارے سامنے سکس ورڈس بنے تھرڈ پرسن کے لیے اس کا میعار کیا ہے خوب توجہ چاہتا ہوں دو کرائٹیریہ ہے دیکھیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں مفرد تسنیہ اور جم مفرد یعنی سنگیولر تسنیہ یعنی ڈویل اور جم یعنی پلورل تو دیکھیں ماضی میں اگر ایک فرد کسی کام کو انجام دے تو اس کے لیے ایک ورڈ ہے دو لوگ اگر انجام دے تو اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے اگر دو سے زیادہ انجام دے تو اس کے لیے تیسرا ورڈ ہے دیکھیں ایرابک میں یہ نمبر آف ورڈس بڑھ جاتے کیوں کیونکہ ایرابک میں صرف سنگیولر اور پلورل نہیں ہے جس طرح موسٹ لینگویجز میں ہیں اردو میں کیا ہوتا ہے سنگیولر کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے اس نے کیا پلورل کے لیے کیا ہوا انہوں نے کیا دو لوگوں کے لیے ہم سپیشل ورڈ یوز نہیں کرتے لیکن ایرابک میں یہ سپیشل ورڈس موجود ہیں تو یہ سبب ہے کہ ہمارے پاس تین ورڈس موجود ہیں تو یہ رہا ہے ون کرائٹیری دوسرا کرائٹیری ہمارے پاس کیا ہے کہ مذکر کے لیے مذکر یعنی مسکیولین کے لیے اور معنس یعنی فیمنین کے لیے بھی الگ الگ ورڈز موجود ہیں تو دیکھیں سنگیولر ڈویل پلورل کتنے بن گئے تھری مسکیولین فیمنین کتنے بن گئے ٹو ٹائمز تھری کتنے بن گئے سکس دیکھیں سکس الگ الگ ورڈز ہے پاسٹ ٹینس کو بیان کرنے کے لیے غائب کے لیے تھرڈ پرسن کو کہا جاتا ہے غائب کیوں کیونکہ وہ حاضر نہیں تو یہ رہا ایکسپلینیشن میں ابھی آپ کے لیے ترجمہ کروں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے فعالہ میں ایک مثال کے ذریعے ایکسپلین کروں یہ فعالہ کے جگہ کونسا میں لفظ دالوں جو ہمارے لیے آسان ہو میں ڈالتا ہوں کتبہ ٹھیک ہے کتبہ تو دیکھیں اس کو ڈالے فعالہ میں کتبہ ڈالے کیا بنے گا کتبہ اس کا میننگ کیا ہے اس ایک مرد میں لکھا دیکھیں کتبہ فعالہ میں دالے کیا بن جائے گا کتبہ آپ کو تھوڑا کھیچنا ہوگا ایک علف اضافہ ہوگیا کتبہ یعنی ان دو مردوں نے لکھا کتبہ کو ڈالے اس میں کیا بن جائے گا کتبو یعنی ان مردوں نے لکھا دیکھیں یعنی دو سے زیادہ تو دیکھیں لکھنا کتبہ کے مردوں کے لئے پاسٹ ٹینس کے لئے تین فعل بن گئے کتبہ کتبہ کتبو کتبہ کتبہ کتبو ایک مرد نے لکھا دو مردوں نے لکھا دو سے زیادہ مردوں نے لکھا یہی چیز ہو جائے گی فیمینائن کے لئے لیکن بدل جائے گا کیا بن جائے گا فعالت فعالت اس میں ڈالے آپ کتبہ کیا بن جائے گا کتبت دیکھیں یہاں پہ تا اضافہ ہوا اس کا مطلب کیا ہے اس ایک خاتون نے لکھا انگلیش میں کیا کہیں گے شی روٹ کتبہ کیا ہوگا ہی روٹ فعالت کتبت کیا ہوگا شی روٹ فعالت دیکھیں فعالت فعالت یعنی کیا ہو جائے گا کتبت 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 یعنی ان دو عورتوں نے لکھا فعلنا کیا بن جائے گا کتبنا یعنی ان سب عورتوں نے لکھا دیکھیں مازی پاسٹ کو بیان کرنے کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے غائب یعنی دیکھیں اس ایک مرد ان دو مرد ان مردوں اس ایک خاتون ان دو عورتوں ان سب عورتوں دیکھیں یہ سب غائب کی بات ہو رہی ہے کوئی ہمارے سامنے حاضر نہیں تو سکس ڈیفرنٹ فارم بن جاتے ہیں ایک ورب کے مازی تھرڈ پرسن کے لیے دیکھیں یہ ورائٹی موجود ہے دوسرے لینگویج میں اتنے زیادہ سیگے موجود نہیں تو آج آئے دوسرے ٹیبل کی طرف دوسرا ٹیبل کیا ہے سیکنڈ پرسن کے بارے میں تو کیا ہے فرسٹ لیے ہے یہ پھر سے ہو جائے گا میں لکھو سنگیولر وان ٹو یہ ہو جائے گا ٹری پلس وان ٹو ٹری پلس اور اسی طرح میل اور فی میل یہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے تو دیکھیں میں اس کو لکھو آپ کے لیے فعلت یعنی کتبت کتبت کا مطلب کیا ہوا تم ایک مرد نے لکھا کتب تُم کتبت تُم دو مردوں نے لکھا دیکھیں اگر آپ کہنا چاہتے تم دو مردوں میں لکھا تو کیا کہیں گے کتب تُم اور لاس کتب تُم آخری کیا ہے کتب تُم کتب دُم یعنی تم مردوں نے لکھا تو یہ رہا مذکر یعنی مرد کے بارے میں مؤنس کیا ہوگا الگ ہو جائے گا کیا ہے پہلا فعلتی اس کا مطلب ہے کتبتی اس کو اگر میں اس اس میں ڈال دو تو بن جائے گا کتب تی کتب تی کا مطلب کیا ہے تم ایک خاتون نے لکھا دیکھیں اردو میں ہم مرد اور عورت کے بارے میں جب مخاطب ہو ہمارے سامنے ہو سیکنڈ پرسن ہو تو ہم فرق نہیں کہتے ہم کیا کہتے تم نے لکھا مرد ہو تو بھی کہیں گے تم نے لکھا عورت ہو تو بھی ہم کہیں گے کیا تم نے لکھا انگلیش میں بھی اسی طرح آپ کہیں گے مرد اور میں فرق نہیں ہے لیکن عربیق میں فرق موجود ہے کیا کہیں گے کتبت کتبتی دیکھیں فرق ہے تم ایک مرد نے یہاں تسنیہ میں ڈویل میں سیم ہے اوپر بھی کیا کتبت یعنی تم دو مردوں نے لکھا کتبت تم دو عورتوں نے لکھا اس میں فرق نہیں ہے لیکن پلورل میں دیکھیں فرق ہے فعل تن کیا بن جائے گا کتب تن دیکھیں تھوڑا اور کمپلیکیٹی بھی کتب تن یعنی تم عورتوں نے یعنی دو سے زیادہ لکھا پلورل ہے عربی کا پلورل دیکھیں سکس ڈیفرنٹ ورڈز پاسٹ ٹینس میں مخاطب اور سیکنڈ پرسن کے لئے عربی میں موجود ہے کیا ہے کتب تا کتب تما کتب تم کتب تا کتب تما کتب تم کتب تی کتب تما کتب تنا اور یہ فورٹین جو سیگے ورڈز ہے یہ پریکٹس کے ذریعے انسان کے ذہن میں یاد اور لاس جو ہے وہ بہت ایزی ہے جو فرسٹ پرسن ہے وہاں پر اتنی ورائیٹی موجود نہیں یہ بس دو ہی سیگے اور وہ بھی ہر زبان میں ہوتے وہ کیا ہے آئے اور وی میں اور ہم تو کیا ہوگا فعل تو اس کو کر دوں میں کتب تو کتب تو یعنی میں نے لکھا پاس ٹینس ہے اور کتب نہ کتب نہ کتب نہ یعنی ہم نے لکھا دیکھیں تو فرسٹ پرسن کے لیے only two words ہر لینگویج میں ہم کہتے میں نے لکھا ہم نے لکھا دیکھیں فرق ہوگیا انگلیس میں بھی کہیں گے آئی روٹ وی روٹ عرب میں کیا کہیں گے کتب تو کتب نہ تو یہ سیمیلر ہے فرسٹ پرسن سیمیلر ہے سیکنڈ اور تھرڈ پرسن میں سکس سکس سیگے ہمارے پاس موجود ہے سیگے کا مطلب ہوتا ہے ویرییشن اور ڈیفرنٹ فارمز جو ایک ورڈ کے ہوتے تو آج کے ہم جو گرامر کا درس ہے اس میں ہم نے یہ گرامر کا درس نہیں ہے یہ اس لیے تھا کہ آپ کا ذہن آشنا ہو ایربی گرامر بیسک سیکھنے کے لیے ہمیں ایک اور کورس کی ضرورت ہے انشاءاللہ اگر کبھی توفیق رہی تو اس طرح کا کورس بھی البتہ علم القرآن کے بعد اگر یہ تری بکس کہ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ علم القرآن کورس ہے اس کی یہ بک ون ہے جس کے ٹوینٹی لیسنز ہم انجام دے رہے ہے اسی کورس میں بک ٹو اور بک ٹری موجود ہیں کہ اگر یہ تین بکس کو ہم انجام دے دے تو ایٹی سکس پرسنٹ آف دے قرآن ہم ڈائریکٹ سمجھ سکتے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اگر توفیق رہی عمر رہی تو گرامر کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے تو آئے ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے اس کو انجام دے اور وہ ہے کہ آیات کا ترجمہ ہم آئے اور انجام دے میرا وقت بہت تیزی سے گزرا ہے کیونکہ آج کا گرامر کا لیسن تھوڑا لیندی ہو گیا تو میں کم آیات کو آج ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ باقی آیات کو ہمارا جو ریویزن کا سیشن ہوگا اس میں ہم اس کو انجام دے گے ہمارا ایک ریویزن کا سیشن سیون لیسن کے بعد ہو چکا ہے ہمارا نیکسٹ ریویزن کا سیشن جب ہم ایٹ سے لے کے تھرٹین تک یعنی لیسن نمبر ایٹ نائن ٹین ٹین ٹویلی تھرٹین یعنی سکس نیو لیسن لیسن تھرٹین کے بعد ہمارا سیکنڈ ریویزن سیشن اور سیکنڈ ہماری اگزام ہوگی تو اس میں میں زیادہ اور یہ باروے درس آیات کا ترجمہ میں آپ کے لئے انجام دوں گا تو آئے جو باقی ہمارے پاس آیات ہے تھوڑے آیات ہے اس کا ترجمہ ہم انجام دیں پہلی آیت ہے کیونکہ یہ سورہ بکرا کی پہلی آیت ہے میں اس کا چاہوں گا پورا ترجمہ آپ کے لئے انجام دوں سٹیپ ون ہو مقتحہ ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے کتاب کتاب لا نہیں ریب شق فی میں ہے اس کا اس کی ہدا ہدایت لی لیے متقین میں لکھوں گا متقین یعنی تقوہ رکھنے والے لوگ خدا کی پرواہ کرنے والے لوگ کہ البتہ اردو میں ہم متقین کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں تو میں اسے ہی ریٹین کروں دیکھیں ہم جوڑ رہے ہیں اور یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ سیگمنٹ بنائیں اور جوڑ جوڑ کے پورا سینٹنس بنائیں ذالک الکتاب وہ کتاب ہے دیکھیں ہے کو مجھے آئر کر وہ کتاب ہے کونسی کتاب ہے لا ریب فی ہی نہیں شک میں اس یعنی اس میں شک نہیں ہے ذالک الکتاب وہ کتاب ہے قرآن کی بات تو رہی وہ کتاب ہے وہ بلند اور عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک دیکھیں میں جوائن کرنے کے لئے یہ لکھوں گا جس میں جس میں کوئی شک نہیں ہے اور کیا صفت ہے اس قرآن کی ہدایت ہے کس کے لئے للمتقین ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو لوگ خدا کا اپنی زندگی میں خیال رکھتے ہے قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے میں ترجمہ لکھ لوں علی فلام میم کو چھوڑتے ہوئے وہ کتاب ہے یہ جس میں کوئی شک نہیں جو ہدایت متقین جو ہدایت ہے متقین سیکنڈ جو آیت ہے وہ بہت آسان ہے تو میں تیزی سے ترجمہ کرو هذا یہ بیان یعنی کیا واضح بات یا واضح بیان کلیر سٹیٹمنٹ هذا لی لیے ناس لوگ و اور ہدا 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 ہدایت و اور موئد نصیحت ایڈمونیشن لی لیے متقین متقین ریکھیں کتنا آسان ترجمہ هذا بیان یہ واضح بات اور بیان ہے هذا یعنی یہ قرآن کی بات ہے هذا this book هذا بیان یہ واضح بات اور کلیر سٹیٹمنٹ ہے کس کے لیے لن ناس قرآن تمام انسان نیت کے لیے اور کیا ہے اس میں وہدن اور ہدایت ہے دیکھیں قرآن میں کلیر سٹیٹمنٹ موجود ہیں اور کیا ہے ہدایت ہے اور کیا ہے وموئدت اور نصیحت ہے بات تقوی لوگوں کے لیے دیکھیں قرآن میں ہدایت بھی ہے قرآن کا ایک اور کو نصیحت کرتا ہے بیدار کرتا ہے فائدے کی چیزیں انسان کو قرآن بتاتا اس کے بعد کی جو آیت وہ بہت آسان ہے میں تیزی سے اس کا ترجمہ کرو قد یقیناً آپ جانتے اس کا ترجمہ قد جاء جاء کا مطلب کیا تھا وہ آیا کم تم سب من سے اللہ نور نور و اور کتاب مبین مبین کیا تھا بیان سے ہے یعنی روشن کلیر قد جاء کم آیا اس کو ترجمہ قد جاء کم من اللہ نور دیکھیں میں نے تیزی سے تین پارٹ بنا دی قد جاء کم ایک حصہ من اللہ دیکھیں یہ من کیونکہ کنیکٹر ہے یہ ایک پیکج بن جائے گا من اللہ نور آیا اس کا ترجمہ کر یقینا وہ آیا یہ وہ کیا ہے ابھی ہمیں واضح کرنا ہوگا یقینا وہ آیا تم سب جاء کم وہ آیا تم سب یعنی تم سب کی طرف تم سب کی طرف اللہ سے اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف آیا ہے کیا آیا وہ چیز جو آئی ہے وہ کیا ہے وہ ہے نور دیکھیں یہ وہ جاء وہ آیا کیا آیا نور آیا تو جب نور کا ذکر آ چکا ہے تو ہم وہ کو کٹ کر دیں یقیناً آیا تم سب کے لیے یا تم سب کی طرف اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے نور اور کیا آیا اور روشن کتاب دیکھیں ترجمہ میں ایک جملے میں بیان کرو یقیناً تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی ہے دیکھیں میں نے جاء کو لاسٹ میں ہم لے کر آئے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایرابک میں ورب شروع میں آتا ہے جاء اردو میں لاسٹ میں آتا ہے دیکھیں یہ ایک فرق موجود ہے اور انگلیش میں بھی لاسٹ میں آتا ہے تو یہ فرق ہمیں اس کا خیال رکھنا ہو اس کے بعد جو آئیت ہے اس کا میں چاہوں گا کہ پورا ترجمہ آپ کے سامنے انجام دوں کیونکہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آئیت ہے تو توجہ چاہتا ہو یہ دی اس کا ترجمہ کیا تھا وہ ہدایت وہ ہدایت کرتا ہے بے ہی یعنی کے ذریعے ہی اس کے اللہ اللہ من جو اتبع اس نے فالو کیا ردوان ردوان یعنی خوشنودی یا مرضی خوشنودی یا مرضی ہوں اس کی سبل راستے سلام یعنی سلامتی کے یعنی سلام وہی سلام سلامتی یا پیس یا سیفتی بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے سلام یعنی پیس اور سیفتی سلامتی سلامت رہنا اس کا ترجمہ کرے اس میں خاص نکتہ موجود یہدی بھی وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے یہ سیکنڈ اس کس کی بات ہو رہی ہے قرآن کی بات کون ہدایت کرتا ہے اللہ یہدی بھی اللہ اور یہ میں قانون آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جب ناؤن آ جائے تو پرو ناؤن کیا ہو جاتا ہے ہٹ جاتا ہے جب ایسا ناؤن آ جائے جو ہمارے لئے بیان کر رہا ہے کہ اس ورب کا انجام دینے والا یہ ناؤن ہے یہدی کون انجام دیتا ہے ہدایت کون انجام دیتا ہے وہ نہیں اللہ اللہ کا نام موجود تمہیں وہ کو میں نے کاٹ دیا ہے کیا بنے گا ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ یا آرڈر چینج کر دوں تو ہوگا اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے کس کی ہدایت کرتا ہے من تبع رضوانہ یہ ایک پیکیج بن گیا یہدی بھی اللہ اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے کس کی ہدایت کرتا ہے جو فالو کرتا ہے اس کی خوشنودی کو دیکھیں من تبع جو اس نے فالو کیا دیکھیں جب جو جو یا جس نے بھی آپ لکھ سکتے ہیں دیکھیں من کا میننگ دونوں جو یا جس نے تو دیکھیں جس نے اس نے فالو کیا دیکھیں دو بار تو ہم نہیں کہیں گے تو ہوگا اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے جس نے فالو کیا اس کی خوشنودی کو اس کی یعنی اللہ کی خوشنودی کو یعنی دیکھیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں اس کی نیت یہ ہو کہ وہ خدا چاہتا ہے تو ہدایت خدا کی پہنچتی خدا دیکھیں کتنا ایزی ہے کس کے ذریعے ہدایت ہو یہ قرآن کون ہدایت کر رہا ہے اللہ کس کی ہدایت ہر انسان کی جو خوشنودی خدا کی چاہتا ہے کس چیز کی طرف ہدایت کر رہا ہے سبول السلام سلامتی اور سیفٹی اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے یعنی ریکٹ میں قرآن کے ذریعے جس نے کس کی ہدایت جس نے فالو کیا یا پیروی کی اس کی یعنی اللہ کی خوشنودی یا مرضی کو جس نے بھی پیروی کی اللہ کے مرضی کی یعنی کوشش کی اللہ کے مرضی کو حاصل کریں اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے کس کی ہدایت جس نے فالو کیا اللہ کی مرضی کو کس چیز کی طرف سیفٹی کے راستوں کی طرف دیکھیں کتنا ترجمہ یہ کس طرح ہم نے اس کو انجام دیا تو یہ رہی ہماری نیکسٹ آیت اس کے بعد جو ہماری آیت ہے وہ لمبی آیت ہے میں اس کا ترجمہ تیزی سے انجام دوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا اور یو خریجو وہ نکال تا ہے دیکھیں یو خریجو تو خریجو تم نکالتے ہو یو خریجو وہ نہیں ہم ان سب کو من سے ظلمات تاریخ کیا الہ طرف نور نور بی ازن اللہ ساتھ بے یہاں ساتھ ازن اجازت اس کی ہے یعنی اس کی ویہدی اور وہ ہدایت کرتا ہے ہم ان سب الہ طرف سرات سیدھا راستہ مستقیم سیدھا دیکھیں ترجمہ آسان ہو جائے گا میں ابھی آپ کے لئے انجام دے رہا ہوں وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے ان سب کو وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے ان سب کو وہ کون ہے اللہ ہم ان سب یعنی مومنین کو کہا سے کہا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ اور وہ نکالتا ہے ان سب کو تاریکیوں سے نور کی طرف بے ازن ہی اس کی اجازت کے ساتھ ہدایت خدا کی اجازت کے ساتھ وَيَهْدِيْهِمْ اور وہ ہدایت کرتا ہے ان سب کو دیکھیں وَيَهْدِيْ وہ ہدایت کرتا ہے ہم ان سب پس آپ کو ایک کو اضافہ کرنے ان سب کو وَيَهْدِيْهِمْ اور وہ ہدایت کرتا ہے ان سب کو کس چیز کی طرف سیدھے راستے کی طرف دیکھیں کتنا آسان ہے ترجمہ کرنا اگر ہم الفاظ کے میننگ کو جانتے ہیں اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بھی بہت آسان ہے اور اور اللہ دی جو ہم نے نازل کیا معذر چاہتا ہو اور جو ہم نے واہی کی اوہینا ہے الہ طرف تم یا تمہاری تمہارے من سے کتاب ہوا وہ حق دیکھیں تیزی سے ترجمہ کرو واللہ دی اوہینا اور جو ہم نے واہی کی دیکھیں کتنا آسان اور جو ہم نے واہی کی الہی کا تمہاری طرف اور جو ہم نے واہی کی تمہاری طرف من الکتاب کتاب میں سے جو کتاب کا حصہ ہے واللہ دی اوہینا اور جو ہم نے واہی کی الہی کا تمہاری طرف کتاب میں سے یعنی جو کتاب ہے ہوا الحق وہ حق ہے وہ حق اور حقیقت اس کے بعد کی آیات ہے اس کا ترجمہ بھی بہت مشکل نہیں ہے تلک آیات القرآن اور وہ قرآن کی آیت نشانیاں ہے وَكِتَابِمْ مُبِينَ اور روشن کتاب ہے حُدَمْ وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ ہدایت اور خوشکبری مومنین کے لئے اس کے بعد بھی کچھ آیتیں ہماری بچتی ہیں لیکن کیوں کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارا جو رویجن سیشن ہوگا اس میں ان آیات میں کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں چار آیتیں ہماری بچتی ہیں ایٹ نائن تین ایلیون آپ اس کو انجام دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ رویجن سیشن میں میں ان کی طرف خاص توجہ دوں گا تاکہ اس کا ترجمہ بھی کلیر ہو جائے ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہو اور خداوند مطال سے ہم سب کی یہی دعا ہے کہ یہ سلسلہ قرآن سے رابطے کا ہمارا چلتا رہے اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے آخر تک ہم قرآن سے انیکٹڈ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ